اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ساتھ گودانے کے کھیر یہ تقریباً آتھا کلوسا گودانا ہے میں نے اس کو دو گھنٹے بھی گو کے رکھ دیا تھا اب ہم نے جس پانی میں بھی گویا ہوا تھا اسی میں ہم اس کو پہلے پکا لیں گے اس میں دودھ نہیں ڈالیں گے اس پوائنٹ پہ ہم نے اس کو جس پانی میں بھی گویا ہوا ہے اسی میں بھی پکانا ہے اور جیسے یہ پکنا سٹارٹ ہوگا آپ دیکھیں کہ یہ وائٹ وائٹ سے نا ٹرانسپیرنٹ ٹائپ ہوتا جائے گے جیسے یہ پکتا جائے گا یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا اس کے پکنے کی یہ نشانی ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو گیا دیکھیں یہ سلولی سلولی ٹرانسپیرنٹ ہوتا جائے گا جب یہ تقریباً پانی میں ٹھیک ہو جائے گا پک جائے گا ٹرانسپیرنٹ ہونے لگ جائے گا تو ہم اس میں دودھ ایڈ کر دیں گے دودھ ہم نے پہلے نہیں ایڈ کرنا بنا یہ دودھ بھٹ جائے گا جب یہ پانی میں اچھی طرح پاک جائے گا ٹرانسپیڈنٹ ہو جائے گا تب ہمیں اس میں دودھ ایٹ کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں کشمش ہی ایٹ کر سکتے ہیں ساگودانہ پیمار لوگوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے ویسے بھی اگر آپ نے اپنے ڈائٹ میں ایٹ کرنا ہے تو بہت اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم نے اس میں ایک کٹوری چینی ڈال دیا آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو کم میٹھا پسند ہے تو تھوڑی ڈال دیں نہیں تو اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال سکتے ہیں اب دیکھیں یہ سلولی سلولی نا جیسے ساگودانہ پکنا لگے گا نا یہ اوپر ستہہ پہ آ جائے گا یہ پکتا جائے گا اور اوپر اس طرح پھول پھول کے اوپر آتا جائے گا جب تک یہ نا وائٹ وائٹ والے ساگودانہ ختم نہیں ہوتے ہم نے اس کو تب تک پکانا ہے اس طرح ہم نے اس کو پکاتے رہیں گے یہ بوائلز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اس کو نا جب یہ اچھی طرح دیکھیں یہ ٹرانسپیرنٹ ہونے لگ جائے گا نا تو یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ پک کرائے اس کو ہم نے اچھی طرح پکا لینا ہے اور اس کو اچھی طرح بوائلز آنے تک پکاتے رہنا ہے پکاتے رہنا ہے اس میں کشمش کے علاوہ اور کوئی ڈرائی فٹس نہیں ڈالنا اس کے بعد نا اس پوائنٹ پہ میں نے نا یہ بڑا بڑتن لے لیا تھی کیونکہ اس میں وہ دودھ بوائل ہو رہا تھا اور اس میں میں نے نا تقریباً آدھی کٹوری نا یہ کلرڈ فل والی سوئیاں ڈال دیتی کلر کے لئے اس سے نا یہ ہوگا کہ ٹیرس بہت بزرمی ہوگا اور یہ نا ٹھک ٹھک بنے گا اور اس میں بچوں کے لئے بھی بہت کلر فل ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو جتنی گاڑی کرنا ہے اتنی کنسسٹینسی تب پکانا ہے اور اس کے بعد ہم نے ڈھکن دے کے چولہ بند کر دینا ہے اور اس کو ڈھکن ڈھکر کے بچوں کو سرب کریں بڑوں کو سرب کریں اگر آپ کو ریسپی پسند رہی ہو تو لائک اور سبسکرائب بھرکن ڈھکن 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 موسیقی